ایک ہی مقام پر مختلف کمپنیوں کی ہما اقسام کی گاریاں دیکھ کر آنکھیں چکا چون تلنگانہ کے محبوب نگر کے نوجوان انس فیزی کا شاندھار کارنامہ 350 کاروں بسو فوجی ٹانک ایمبولنس اور ریس کی جازت نظر کاریں ہر کسی میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے بس ضرورت ہے کہ ان صلاحیتوں کا استعمال بہتر انداز میں کیا جائے انہی صلاحیتوں کے بعد دنیا میں کئی ایسے نامور شخصیتیں ہوا کرتی تھی اور موجودہ دور میں بھی موجود ہے کسی بھی شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا بہتر استعمال انسان کو جہاں شہرت کی بلندیا عطا کرتا ہے وہیں مال و دولت بھی اس کے خدم چومنے لگتی ہے زیر نظر تصاویر کو دیکھ کر ہر انسان کی آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے کہ جہاں خائدے کے ساتھ دنیا کی مختلف مشہور کمپنیوں کی گاریاں خطاروں میں کھڑی ہے آپ کو دیکھ کر محسوس ہوگا کہ اتنی باخادگی کے ساتھ کھڑی کی گئی یہ کارے دنیا کی کسی ترقی یافتہ ملک کی پارکنگ کا حصہ ہوگی یا پھر کسی یوروپی ملک کے کسی جلسے یا تخریب کے موقع پر گاریاں اتنے نظر و ضبط کے ساتھ پارک کی گئی ہوگی لیکن آپ پھر یہ سونچیں کہ پارکنگ میں کارے اور موٹر سائیکلے تو ہو سکتی ہے لیکن کاروں کے ساتھ یہ بسیں ایمبولنز گاریوں فائر انجن مختلف کمپنیوں اور رنگوں کے علاوہ فوجی ٹانگ کیوں اور کس طرح ایک ہی مقام پر پارک کی جا سکتی ہے اور کیوں کی گئی ہوگی تو آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ سچ مچ کی گاریاں نہیں ہیں جو نظر آ رہی ہے بلکہ یہ کاغس سے تیار کی گئی گاریاں ہیں جو ایک پارکنگ کی شکل میں ایک ٹیبل پر کھڑی کی گئی ہے جیسا کہ ہم بچپن میں کاغس کی کشتیاں بنا کر پارش کے پانی میں چلایا کرتے تھے اور کاغس کی ہوائی جہانس بنا کر ہوا میں اڑایا کرتے تھے یہ کارنما کسی غیر ملکے پہنچے ہوئے اور نامور آرٹس کا نہیں ہے بلکہ ریاست تلنگانہ کے محبوب نگر کے ساکن چوبیس سالہ انس عبدالحلیم فیضی کا ہے اور یہ تمام گاڑیوں کے بشمول دنیا بھر میں مشہور آسمان چھوٹی عمارتوں کو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے ذریعے کاغس اور مختلف رنگوں سے بنایا ہے ان کے مکان کے ٹیبل پر خرینے سے کھڑی ہوئی یہ گاڑیاں اور مختلف عمارتیں اب علاقہ میڈیا کے چینلوں پر دھوم مچا رہی ہے جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران ہے کہ یہ کارنامہ کیسے نیو ٹران محبوب نگر کے ساکن محمد عبدالحلیم کے ہنہار فرزن انس عبدالحلیم فیضی نے نمائندہ سہر نیوز ڈاٹ کوم کو بتایا کہ انہیں بچپن سے ہی کاروں کو جمع کرنے اور اس طرح کاغس کے ذریعے کارے اور دنیا کی مشہور بلند و بالا عمارتی بنانے کا شوق تھا نو سال کی عمر سے وہ اپنے اس شوق کو پورا کر رہے ہیں فیضی اب تک کاغس اور مختلف رنگوں کی مدد سے تین چو پچاس سے زیادہ گاڑیاں بنا چکے ہیں جن میں دنیا کی مشہور کمپنیوں کی کارے فارمولاریز کی کارے بسے موٹر سائیکلیں فوجی ٹانگس ایمبولنس گاڑیاں اور مختلف وانس شامل ہیں جبکہ انس فیضی اپنی اس بہترین صلاحیتوں اور محنت و مشخفت کے ساتھ ایک درجن دنیا بھر میں مشہور امارتیں بھی کاغس اور مختلف رنگوں کی مدد سے پنا چکے ہیں ان سب کو دور سے دیکھنے پر گمان ہوتا ہے کہ واقعی یہ سچمچ کی گاڑیاں اور امارتیں ہیں انس عبدالحلیم فیضی نے بتایا کہ وہ نامور مخفمجہ کالیج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی بنجارہ ہلتھ ہائیڈراباد سے کمپیوٹر سائنس کی تکمیل کر چکے ہیں اور ایم ایس کی تکمیل کے لیے کسی یوروپی ملکی کے کالیج میں داخلے کی تیاری کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ خیمتی اور مشہور گاڑیاں ان کی پسند ہیں اور وہ ان گاڑیوں کو کاغس کے ذریعے بنانے کا شوق پورا کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک گاڑی کی تیاری کے لیے پانچ گھنٹے یا پھر ایک دن لگ جاتا ہے اور یہ ان کے موڈ اور مصروفیت پر منحصر ہے وہیں اس نونیہار نوجوان کے والد محمد عبدالحلیم جو کہ کئی سال تک سعودی عرب میں خیام کے بعد محبوب نگر واپس ہوئے ہیں اور پیشہ تجارت سے وابستہ ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے فرزند انس عبدالحلیم فیضی کو یہ شوق اس وقت سے ہے جب وہ نو سال کے تھی انہوں نے کہا کہ یہ تمام گاڑیاں اور امارتیں ان کے فرزند انس فیضی کی اپنی محنت اور ہنر کا نتیجہ ہے انس عبدالحلیم فیضی کے اس کام کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ موبائل فون انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پر اپنی صلاحیتوں کو برباد کرنے اور غلط شوقوں کا شکار ہونے والے زیادہ تر نوجوانوں کے لیے انس فیضی ایک مثال ہے کہ اپنے اندر موجود صلاحیتوں کو اُبھارنے کے لیے انسان چٹانوں کو توڑ کر راستہ نکال سکتا ہے اور کاغذوں کی مدد سے ہی سہیں اس طرح اپنا شوق پورا کر سکتا ہے ممکن ہے کہ انس فیضی کا یہ کام مستقبل میں ان کے کام آ جائے اور وہ مختلف گاڑیوں کی باخادہ ڈیزائننگ پیش کرتے ہوئے کسی مشہور کمپنی کے کام آ جائے موسیقی